اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او یو چینل پر نہیں ہوں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ڈبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے وڈیو کو لائک کریں کوئی بھی کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ کریں سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگ ساتھ کلاس ایف اے ہمارے پاس کورس ہے انگلیش پارٹ ون سمیسٹر ون ایک اسائیمنٹ نمبر دو میں شیئر کر ہوا اس کے مئرے کوئیسٹن پیپر بھی آپ لوگوں别 سامنے ہی ہے اس میں ہمارے پاس Намہرے پاس آٹھ سوال ہے اس کے بعد اگر آپ کتاب سے یہ سوالات ڈھونتے ہو تو آپ کو جواب ملے گے جنٹ پانچ میں نے اس کے بعد دوسری اسائیمنٹ ہے ہمارے پاس اس میں بھی تقریباً آٹھ سوالات ہیں اس کے آپ کو اگر کتاب سے جواب ڈھونتے ہو تو آپ کو جواب ملیں گے جنٹ چھے تا نو میں ایک چیز میں ادھر آپ لوگوں کو بتا دوں جو میں آپ لوگوں کو ساتھ اسائیمنٹیں شیئر کرنے لگاؤں ادھر question short میں لکھے ہوئے ہیں مطلب مقتصر کر کے لکھے ہوئے ہیں لیکن ادھر ہمارے پاس question full ہے ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ ادھر آپ short question لکھتے ہو یا پھر ادھر سے دیکھ کے full question لکھتے ہو ہمارا پہلا سوال ہے write five sentence ادھر ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ادھر تقریبا ہمارا سوال ہے یہ تقریبا تین لائن کا لیکن ادھر ہمارے پاس صرف یہ ایک لائن کا ہے یہ یہ دیکھو اس میں ہمارے پاس ہے write five sentence یہ صرف ایک لائن کا ہمارے پاس یہ ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ ادھر سے دیکھ کے پورا سوال لکھتے ہو پورا لکھتے تو اچھی بات ہے short میں لکھتے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے five sentence about daily routine اس میں ہم نے past sentence لکھنے ہیں ہم نے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس اس میں بھی دری یہ short لکھا ہوئے سے میں نے آپ لوگوں کو ایک بار بتا دی ہے suppose you have to greet the following people دوسرا سوال ہے ہمارا اس کے بعد اس میں doctor ہے grandmother ہے police officer ہے اس طرح ہی ہماری آگے سرخی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے convert each statement into question using is or are سوال نمبر تین ہے آگے ہمارے پاس اس کے بعد آگے سوال نمبر چور ہے consider the following situation اس کے بعد آگے ہمارے پاس question نمبر پانچ ہے how are you going to اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر چھے ہے write the meaning urdu english words ہم نے سب میں لکھنا ہوئے یہ جو آپ کی assignment ہے یہ ہی آپ لوگوں کا paper sample بھی ہے اس لئے آپ لوگوں نے اس ہی لحاظ سے تیاری کرنے ہی آپ لوگوں نے آگے ہمارا سوال نمبر ساتھ ہے choose a famous place in Pakistan یہ اس میں ہمارے پاس ہنزا آیا ہوئے ہیں اس میں آپ سے سکردو بھی پوچھا جا سکتا ہے same topic یہ ہی ہوگا same یہی چیز لیکن بس وہ place کا نام change کر دیں گے اور یہ ہر سوال تقریباً اس طرح ہی کر دیں گے پھر آگے ہمارا آخری سوال ہے read the situation and respond سوال نمبر آٹھ ہماری پہلی assignment کا آخری سوال ہے اس کے بعد ہماری 386 code کی دوسری assignment ہے ہمارے پاس write some sentence of apology expression of apology جو کہ سو سے ڈیڑھ سو وٹ پہ آپ نے لکھنا ہے پھر آگے ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے opinion پھر آگے ہمارے پاس سوال نمبر چار ہے complete the following sentence ادھر تو اس نے سیدھے جواب لکھے ہوئے ہیں جب آپ سوال میں دیکھو گے تو وہ آپ کو بقیدہ اس کی لائنے نظر آئیں گے سوال کی وہ آپ نے پھر خود سے عرباز ملا گئی وہ complete کرنا ہوگا اس کے بعد question number 5 ہے ہمارے پاس اس میں بھی ایک ہمارے پاس بارہ گراہ ہے پھر آگے سوال نمبر چھے ہمارا read this sentence given pilot expression وہ اتاثرات والا سوال ہے ادھر بھی ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر ساتھ ہے an incomplete part of the story complete story اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال ہے read the blue passage and answer the question سوال نمبر آٹھ اور یہ 386 assignment ہماری complete ہو گئی ہے میں نے فا پہلا شمیشنر کی ساری کی ساری assignmentیں upload کر دیا ہے 316, 317, 363, 386 ابھی میں انشاءاللہ بہت جلدی اس کی دوسری شمیشنر کی assignmentیں شیئر کروں گا آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ اللہ حافظ